کچھ پوائنٹ ہے مارکٹنگ ہے مارکٹنگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا اورگینک دوسرا ہوتا ہے پیڈ اورگینک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے اب پیڈ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریزلٹ آپ کا کلکلی آتا ہے لیکن آپ کا دیر پا نہیں ہوتا آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤکڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو چاہے کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائک میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبرترس آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل ایلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبرترس آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایوی نیویل ہے چیز اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے مارکٹنگ کے اندر مارکٹنگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ارگنک دوسرا ہوتا پیڈ ارگنک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے پیٹ کے اندر چیزیں ہوتی ہے اس میں ریزلٹ آپ کا کوککلی آتا ہے لیکن آپ کا دیر پا نہیں ہوتا مطلب آپ بہت دن تک آپ اس میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جتنے دن انویسٹ کریں گے تو انہیں کر سکتے ہیں مارکٹنگ کی فنڈے کے لیے آپ کو دونوں چیزیں سٹارٹنگ پوائنٹ میں کرنا پڑے گا آرگینک بھی اور پیڈ بھی پیڈ میں آپ سے ہوگا کیا کہ آپ کو کوککلی ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا آرگینک بھی ہوگا کہ آپ کا ایک برانڈ جو ہے نا برانڈ بنتا جاتا ہے جیسے آپ کے میتھرڈ کے اکورڈنگ اگر آپ لے لیں جیسے زیف فریش ہے زبردست کمپنی ان کے پاس جو مارکٹنگ جو اسٹیٹریز ہے نا بہت زبردست ہے اور انہی مارکٹنگ اسٹیٹریزی ہونے کی وجہ سے آج زیف فریش انڈیا کی بات کر لوں ڈیلی انسی آر کی بات کر لوں یا ہیدرائباد کی بات کر لوں تو یہ میٹھرو سٹی میں بہت اچھے لیبل پہ ہیں یہ ان کا جو لوکیشن ہے زیادہ لوکیشن نہیں ہے تین چار لوکیشن ہے ان کا صرف چار لوکیشن یہ آپ کا ڈیلی ہے گھڑگاؤں ہیں ناڑا ہے گازی آباد ہے یہ میٹھرو سٹی کو انہوں نے لیا ہے ڈیلی انسی آر کہ لیجئے اس کو ہے نا ان کے اگر آپ گروتھ کی بات کریں گے تو گروتھ میں آپ کو اچھا خاصہ آپ کو ملے گا اس کا تو ان کا جو نا گروتھنگ کا جو ریزن جو ہوتا ہے وہ مارکٹنگ کا ہے ان کے پاس جتنا پیڑ مارکٹنگ ہے پیڑ مارکٹنگ سے زیادہ ان کا اپنا خود کا جو ہے آرگینک مارکٹنگ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا بھی جو آرگینک مارکٹنگ میں کیا کیا چیزہ آتا ہے کس کس طرح کے چیزوں کی بات کرتے ہیں جیسے یہی چیزے اب اگر فیس بک پہ جائیں گے یا پھر اس طرح سے انسٹا پہ جائیں گے یا پھر یوٹیوب پہ جائیں گے آج کے نیٹ میں شوشل نیٹ ورکنگ کے لئے بات کر لیں تو یہ تین چیزیں بہت فیمس ہیں اور خاص کر کے جو میٹرو سیٹی ہے میٹرو سیٹی میں نائنٹی پاسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ جوڑے ہیں یہ کی طرح بات کر لیں میٹرو سیٹی میں یا تھوڑا اربن ٹائپ کے بات کر لیں ہر ایک بندہ جو ہے ان چیزوں سے گی رہا ہوئے ہیں میٹرو سیٹیوں سے دیکھیں ہم نے سچ کے زیپ فیس اب یہ زیپ فیس کے بارے میں فوراں آگے ان کی یوٹیوب کا ان کا اپنا خود کا چینل ہے جو دکھر آیا ہمیں تو ہم نے یہ جو ہے مارکٹنگ کی سلسلیں جو بات کر رہی تھی یہ والی چیزیں ہیں تاب ہمیں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے اورگنیک ہوتا ہے پیٹ اورگنیک کی چیزیں آتی ہیں اورگنیک چیزوں میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود سے کرنا ہوتا ہے اور پیٹ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم نے فیس بک کو پے کر دیا یا پیٹر کو پے کر دیا ووٹسپ کو پے کر دیا وہ خود ہمارے پوموشنز کر رہے ہیں چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مارکٹنگ زندگر تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف فورسل اورگنیک کی کہ اورگنیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کی طرف ہم جانا پڑے گا ابھی ہمیں چل رہے ہیں زیفرز 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 برانڈ ہے آپ ہی کے قسم کے ہیں تو زیفرز نے کیا کیا ان کا جو پوموشنز ہے خاص کر کے ڈیلی انسی آر کی بات کر لو تو انہوں نے کیا کیا ہے آپ اگر دیکھیں گے شوشل میڈیا پلیٹ پلیٹ فارم میں تو اب آپ کو دیکھے گا کہ بہت سارے لوگوں سے یہ کیا کراتے ہیں ریویو کرا رہا ہے کس کس چینل والوں کو لیا ہے اور خود زیفرز کا بھی چینل ہے جہاں پہ وہ اپنے پروڈکٹس کی اپنے فنکشنل اگر کی اپنے جو کیا نامے یہ ہے مارکٹ ہے جو برانڈ کی پوموشنز کیلئے بھی جس طرح کی بھی چیزیں ہیں وہ اپنا رہے ہیں اس چیز کو اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے پاس جو ہے نا اچھا خاصا کلائنٹ ہے اپنانے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں کرتے ہیں یہ تو پیڑ زیادہ تر انٹر چلتا ہے زیفرز کا یوٹیوب میں بھی اور اس میں بھی اور جیسے یہ ہے جن کا ایک ڈیویو ہے یہ کسی دوسرے چینل پہ اب اس چینل کی بات کر رہا تو اس چینل میں لاکھوں لوگ ہیں بڑ اس زیفرز کا ایک ویڈیو پہنچا ہے اور وہ ویڈیو کے اکوڈنگ جو ہے اس چینل کے حساس سے اور ان کا جو گروت جا رہا ہے سیم اس طرح سے یہاں پہ اور ایک زیفرز کے ویڈیو آ رہا ہے سیم اس طرح سے تو اس طرح سے جو دیکھ رہا ہے یہ طرح کہ پورا برانڈنگ چل رہا ہے ان کا ڈیفرن 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 ڈائپ سے انہوں نے یوٹیوب پہ کو کانٹرٹ کیا ہے اور اس سے چینل ہوتے ہیں ان سے کانٹرٹ کیا ہے اور اس طرح سے کانٹرٹ کر کے ان کا اپنے اڈوٹ آسمنٹ کرا رہے ہیں یہ تو یہ چیز ہو گئی اب جاتے ہیں آپ فیس بک پہ جب آپ فیس بک پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی جو برانڈ کی جو پرموشنز یہاں پہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں اگر چاہے یہاں پہ آپ کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ریٹنگ کتنا ہے فالور کتنا ہے سب کتنے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ہرڈ کے لیے دکھا رہا ہے اچھی بات ہے آہ باقی یہاں پہ دیکھنے تو ان کا بھی اس میں پرموشنز کے ماملے کے بات کر لیے تو یہاں پہ اتنے چیزیں ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے انسائیشنز کو دیکھنے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کا آرگینک جو پرموشنز ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے یعنی آرگینک سے ریزلٹ ان کو بہت کم آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کا تو اس کا views بہت کم ہے تو پیڑ میں ان کا سارا سارا کھل ہو رہا ہے چاہے وہ پیڑ یوٹیوب کا لے لیں انسٹا کا لے لیں فیس بک کا لے لیں تب ٹیڑ میں کھیل ہو رہا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ کام اس کا انیلائز کر لیا اب ہم رہی بات یہ ہے کہ آرگینک میں ہم کیا کیا کر سکتے ٹیڑ میں کیا کیا کر سکتے آرگینک میں کہے کہ ٹھوار ٹائم لگتا ہے بچیزیں وہ دیر پا ہوتی ہے لانگ ٹام تک چلتا ہے اس کے لئے آرگینک کے لئے آپ کا پیڑ کے ٹیٹلک کے لئے فیس بک کا ٹیٹلک کے لئے دیر پہ ایسے ٹیٹلک کے لئے مارکٹ پلیس یہ ہے جیسے کہ مارکٹ پلیس یہاں پہ آپ کا فیس بک مارکٹ پلیس ہے تو فیس بک مارکٹ پلیس یہ ہے نا آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں وہ Alown نہیں کرتا یہی نہیں کیا ہوتا ya cutting کی چیزیں دیر پیڑے فرود ہو گا اس کا ہوت کو شورٹ ویڈیو بنتے ہیں نا وہ بہت انپورٹن میں بغیردہ کرتا ہے چھوٹس ویڈیو میں جیسے مانگ لیے کہ آپ کا ایک چھوٹی چھوٹی کو ویڈیو داتا ہے جیسے ریل کے طور پر دیکھا جاتے ہیں یہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جائے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کا صرف فیس بک کا ہوگا ہے فیس بک کتنا چیزیں ہوگا ہی ایک آپ کا ٹیٹلوگ کا ہے چیزیں کر سکتے ہیں پانچ چیزیں صرف فیس بک کے اندر ہے اتنے سارے چیزیں اس میں ہیں تو یہ چیزیں ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا یہ کیسے کیا جائے کسی سب سے کیا جائے گا دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں کیٹلاک ہوگیا پیجز ہوگئے فیس بک پیج اس کا فیس بک کا مارکٹ پلیس فیس بک کے شارٹ ویڈیو اور پوڈکٹ ریویو یہ سارے چیزیں آپ صرف ایک فیس بک سے کر سکتے ہیں اور سیم یہی چیزیں آپ ایزیلی انسٹا سے بھی کی جا سکتے ہیں اور یہی جو چیزیں ہیں ٹوٹل پانس چیزیں آپ اپنے وٹس اپ سے بھی جوائن کر کے اچھا خاصا ریوینو کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں میں آرگنک کی بات کر رہا ہوں ابھی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا گوگل گوگل کے پاس تین چیزیں ہیں ایک آتا ہے گوگل مپ یا گوگل کا سرچ انجن گوگل کا سرچ انجن کے لئے آپ کو آتا ہے ایسیو ایس امو کا ایسیو اینڈ ایس امو کا یہ چیزیں آپ چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ کسی بندے کو ہائر کر کے اس سے بھی کروا سکتے ہیں دونوں چیزیں ہیں اس کے بعد جوگل میں بزنس کا گوگل میں بزنس اگر آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کا یہ گوگل میں رانکنگ بہت زیادہ آتا ہے جیسے اس کا ایک چیز اگر آپ مثال کے اگر فر اگزامپل کے طور پر دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں اگر یہاں پہ سرچ کرنا ہو فوڈ اسٹور نیرمی ہم نے یہ سرچ کیا گوگل کا یہ پتہ ہے کہ ہمارے آس پاس میں کون سے فوڈ اسٹور والا ہے اگر آپ کا گوگل میں آتا ہے یا گوگل میں آپ نے ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں ڈال رکھا ہے تو وہ چیز آ جائے گا یا پھر لگے بیسٹ گروسری اسٹور نیرمی ہم نے یہاں پہ ڈال آتا ہے فوڈ اسٹور ٹھیک ہے تو اس ساب سے آپ کے ایریا میں آ جائے گا یہ گوگل آٹومیٹ لے رکمنڈ کر دیتا ہے اس کے تھوڑھو آرگینک کسٹومرز بہت زیادہ آ جاتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں گے اس کا ریزرٹ تو آپ 0.68 سیکنڈ کے اندر اندر جس میں اتنی سارے سرٹ ریزرٹ میں یہ جو ہے ٹاپ پہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے نیر میں ہے اگر بگر میں ہے اس کا انہوں نے ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے سیمی اس طرح سے یہ متل سٹور کے نام سے دیکھ رہا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گوگل میں سمیشن کرتے رکھتے ہیں اس کے طرح گوگل کے طرح جو اچھا خاصہ کسٹومرز آ جاتا ہے مل جاتا ہے تو یہ کس کا کمال ہوتا ہے گوگل میں بزنس کا گوگل ٹاپ کا یہ دونوں کا کمال ہوتا ہے جو آپ میں نے دکھایا اور اس کے بارے رہتے ہیں یوٹیوب یوٹیوب کے اندر دو چیز ہیں ایک تو آپ ریویو فیرل ڈروائے سکتے ہیں یا آپ اپنا کسی بندی کو ہائر کر کے یا کسی بندی کو ہائر کر کے اپنے پوڈٹ کے بارے میں ریویو اگر آپ بنوائے سکتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آلڑی اس ریسیپی کے ٹائپ کے ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں تو بلوگنگ کر رہے ہوتے ہیں ان بلوگنگ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ابھی مان لیجے کہ مجھے چاہیے کہ چکن کا کچھ ریسیپی کر چاہیے چکن ریسیپی میں نے سرچ کیا چکن ریسیپی سے ریلیٹیڈ ہے بہت ساری چیزیں آگئے ہیں تو ان طرح کی جو ٹینلز ہوتے ہیں ان ٹینلز کو آپ پرموٹ کر سکتے ہیں یا ان چینلز سے کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ایپ سے پرموٹ کر دیں اس سے ہاں چکنی ہو رہا ہے کہ آپ کو لاکھوں کپسومس ان کے یوٹیوب ویڈیو کے تھوڑھو مل جاتا ہے اور آپ انہیں سپانسر ایڈ کے تھوڑھو چاہے دو آزار تیم ہزار چار آزار پار سیزار جو دینا چاہتے ہیں ان سے یا آپس میں جو بات چیز ہو جائے ان کے بات چیز کر کے ایڈاڈازمنٹ کرا سکتا ہے تو اس چکرانے سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹائم تک چلتا ہے اور اس میں کام آتی ہے لہذا بینیفٹ لانگ ٹائم تک جاتا ہے سیم اسی طرح کیاں بات کر لیں تو فیس بک کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے برانڈنگ کے لئے یہ تو رہی پانس چیزیں جو میں نے بتائی ویٹس اپ کا فیس بک کا ویٹس اپ پر اندر کیٹلوک اپریٹ کے جاتا ہے تو کیٹلوک میں یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوڈ کے لئے اللہ آپ نہیں کرتے ہیں ویٹس اپ میں بھی آپ اس کو ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ ہے یا ایڈ نیوٹ کیٹے کٹیگری پہ کلک کرے تو یہاں پہ اونا پورڈٹ کو آڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے طرح جو بھی آپ کے پاس کسٹومرز آتا ہے ڈے بھائی ڈے آپ ان کا کسٹومرز آپ کے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے آڈر کر سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر کے گروتھ کرنے کی ہے اور خود سے محنت کر کر کے آگے بڑھنے کی ہے اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ ان سارے چیزوں کو لے کر کام نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی بتایا جا رہا تھا تینوں چیزیں چاہے فیس بک ہو انسٹا ہو یا وٹس اپ یہ تینوں چیزوں میں آپ پیٹ ایڈیوڈائزمنٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ فیڈیو کی شکل میں ہو چاہے وہ آپ کا فوٹو کی شکل میں ہو یا ایپ انسٹالیشن کی شکل میں ہو کسی طرح سے بھی کرا سکتے ہیں اب پیٹ ایڈیوڈائزمنٹ جب کرتے ہیں پیٹ ایڈیوڈائزمنٹ کے لئے آپ کو دو چیزوں کا سامنا بہت ضروری ہے دو چیزوں کیا ایک تو یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے پاس آئے تو کیوں آئے ریزن کیا جب آپ کے پاس آئے بڑے بڑے لوگ ایبلیبل ہیں بٹ آپ کے پاس کیوں آئے لوگ تو آپ کا ایک مارکٹنگ ایسٹیٹیجی ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا جیسے فری کاؤپن دی دیئے یا لوگوں کو انگیج کرنے کے لئے آپ کے ایپ انسٹال کرا دیئے فرسٹ آرڈل میں کچھ دسکاؤنٹ دلا دیئے یا کچھ اس طرح کا اپنا مارکٹنگ ایسٹیجی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ہی جا کر کہ آپ ایڈیٹیٹیجمنٹ میں بینیفٹ لے آ پائیں گے اور تب ہی لوگ آپ کے اپ کو دیکھے گا کیونکہ جب فیمیس ہے سوگی پوچھنا ہے کہ اپنے پاس اوٹو ایڈیٹر بندہ ہے وہاں پہ جو بناتا ہے بینیفٹ سب ہے سب ہے ابھی میں اوڈر بھی جاؤں گا پہلے میں ڈسکشن کر لیا تو یہ کیا کیسے کر سکتے اب تک ہم نے اوڈیٹی کی ڈسکشن کی نا اب ہم سے ٹیڈ کی بات کر رہے تو یہ جو چیز ہے جو بنا جاتا ہے جیسے سپوز کہ مانے یہ کہ ایک برانڈ کے پرموشنز کرا رہے ہیں ہی چیزہ ورد پیس میں زیادہ اس میں چیزہ ہے نہیں لیکن پھر بھی وہ وہ لوگ باہر کے جو لوگ ہوتے سو ایسیو ایسیو بہت بلیو کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کو ہائی لیبل پر کام کرنا ہے تو ایسیو ایسیو پندر دن کے اندر ان کا اچھا خاصا ریزلٹ آیا ہے ہر پندر دن ہم لوگ ریزلٹ دیتے ہیں ان کو تو ان کا ریزلٹ دیا ہے تو ایسیو 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 دور آئی نہیں ہے اس طرح دیزائن کر رہا ہے وہ ہر دن دو تین دو تین دو تین کر کے ہمیں یہ بھیجتا ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر بھیجتا ہے اور بھیجنے اس کا رینکنگ کرنا ہوتا ہے جیسے اگر آپ آج کی بات کریں گے آج بھی انہوں نے بھیجا ہوا ہے میں یہ سیمپل کا طرح میں دکھانا چاہ رہا ہوں جیسی یہ دیں تو انہوں نے یہ بنایا اب ان کی کونسپ کیا ہے کہ برانڈ کا پرموشن آپ یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے کہ کہ پہ لکھ ہویا ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہیں ہے صرف برانڈ کی پرموشن ہے ایپ ڈانلوڈنگ ایپ ڈانلوڈنگ یہ انہوں نے دکھتیا دیا ہے اور یہ ان کا برانڈ کا نام ہے تو اس طرح برانڈ کے پرموشن کے لئے ریگولارٹی کرنا پڑتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا دے بیڈے کرنا پڑتا ہے تو انسٹرگرام اور فیس بک کے لئے کر رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں ہم اس کو رینکنگ کر دیتے ہیں جیسے ابھی ہم اس کچھ کی ورڈ پر کام کر رہے ہیں تو ان کا جو کنٹری ہے وہ کمارون کنٹری کے نام سے ہے وہ چھوٹا سا کنٹری ہوگا کمارون کے نام سے کچھ بھی تو یہ ان کا بھی اس کی آج کل یہ تینوں چیزیں کمبائن ہو گیا ہے اور ان کی اگر ریٹ کی بات کریں جو آپ کتنے لیبل تک ریٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ پر دے اسی روپے سے لے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار جو آپ کے لیبل جس لیبل کے چھمتہ ہے جو آپ کسٹمر اتنا سمال سکتے ہیں اس لیبل کا آپ ایڈ لگا سکتے ہیں تینوں طریقے ساب مینج کر سکتے ہیں ایڈ چلے گا فیس بوک میں انسٹا میں اس کی جو مینج آپ ووٹس اپ مینج کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں ووٹس اپ لوگ CRM manage کرتے ہیں جتنے بھی کلائنٹ آیا کس کو جواب دینا کس کو نہیں دینا کس کا کتنے لوگ ہم پینڈنگ جواب دینے کے لیے ہم اپنا ووٹس اپنا ووٹس اپنا ووٹس اپنا جواب جواب دیتے ہیں جلدی ہو جاتا ہے اس ووٹس اپنے پیڑ ووٹس بھی آگیا ہے تو آپ چاہیں تو پیر ووٹس بھی لے سکتے ہیں پیر ووٹس اپ میں کچھ فیچ ایکس ہوتا ہے پر سٹارٹنگ پوائنٹ کیلئے آپ ضرورت نہیں پڑے گا ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں ڈیلی ڈیلی ڈیل 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 آتے ہیں اسے ہمیں پیر ورز یوز کرنا پڑتا ہے بہت اگر اتنے لیول تر نیر نیر چاہتے کوئی دکھ نیر 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 لیول کل تو آپ اگر آرڈر جو لینا چاہ رہے ہیں ووٹس اپ سر آرڈر لینا چاہ رہے ہیں تو ایزلی ووٹس سب سے بھی آرڈر لے سکتے ہیں ووٹس اپ سب سے انکوری لے سکتے ہیں بڑے بڑے جو ہوتل سے ریسٹورینٹ ان کو آپ ووٹس اپ سب سے کنیکٹیویٹی کر کے ان کا لیڈ لے سکتے ہیں ان کو سپلائی دے سکتے بی ٹو بی میں سپلائی دے سکتے بہت طرح کی چیزیں اس کے علاوہ یہ تو میں ووٹس اپ فیس بک میں بات کر لے اس کے علاوہ آپ ان ریسٹورینٹ کو کانٹیک کر سکتے ہیں ووٹس اپ علاقہ ہے اس ایریا کا ڈیٹا بیس نکال بہت آسان ہے آپ گوگل میپ میں گوگل مائی بزنس کا ایک 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 چاہیے آپ کو لیٹس ڈیٹا چاہیے اس میں گوگل مائپ ایک ایک ٹینشن کا ڈیٹا مل جاتا ہے وہ ایک 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 ٹینشن جو آپ لوکل میں چل رہا ہے شاپ چل رہا ہے یا ہوتل چل رہا ہے جس طرح چل رہا جس یہ ایک سامپل جو ایک گوگل سورو پہ لیتا ہے باقی آپ اس میں سال بھر یوز کرتے رہی کوئی دکھتا ہے نہیں ٹھیک دیلی صرف دس ریسٹورنٹ کو اگر آپ مال پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور ہر ایک ریسٹورنٹ کے لیے اگر آپ 20 کلو کا آجاتا ہے تو دس ریسٹورنٹ میں آپ اچھا خاص سر ایوی نہیں آجائے گا باقی جو آپ چل رہا ہے لوکل میں چل رہا ہے فلحال کے طور پر تو وہ چل رہے گا اگر آپ کو خدرہ بیچ ریٹیل میں کر نہیں صرف آپ بیٹیو لوگو پہ ٹارگ کر سکتے سب کس فنڈا ہے صرف مارکٹنگ بیس پہ آپ چاہے پلیٹ فارم دو کرو کا بنائی دو لاک کا بنائی یا دو سو روپی کا بنائی اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ آپ کے دکان میں کسٹومر کتنے ہیں آپ کے پاس کتنے یوزر ہیں کتنے کسٹومر ہیں دکان کھول لیے دکان کسٹومر نہ ہو دکان کسی بھی کام کا نہیں ہے تو یہ آپ کو مارکٹنگ پندہ آپ کو اپنا نہ پڑے گا تب ہی جا کر سکتے ہیں یہ تو رہی آپ کی paid options کی اور آپ کو کچھ options بتا دیا وات سپ بلک SMS رکھ جس کتر آپ easily کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے آپ یوٹیوب میں نے آپ بتا دیا تھا شروع میں ہی آپ خود سے ہائر کر سکتے ہیں لوگ کو یوٹیوب کو یا ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب میں ویڈیو ایڈ چلا جیسے زیفریش کا چلتا ہے میٹ کا چلتا ہے اب یہ ایڈ کا بھی ایفکٹ پڑتا ہے بہت ایفکٹ پڑتا ہے ایڈ چلائیں کب اور کس طرح نئے 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 جو آپ کو ملتے ہیں کن کن دن فریڈ سٹی سن دن یہ دن یہ آف اس چیز کو دیکھنے کوشش کرتے ہیں باقی اگر آم دنوں کی بات کر لے آم دن بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں آف اس وار لوگ بھی جو جو گانٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں چند کیا جا سکتی ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے آپ گوگل آڈ گوگل آڈ آگ پی 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 بیو ہے جو گوگل آگ چلاتے ہیں اس کا آگ بھی آگ سیٹ آگ کر کے اپنی حساب سے جتنے کار آپ کہہ چھمتا ہے 2000 3000 5000 10 1000 جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو گوگل آڈ تھوڑا سستہ پی جاتا ہے بھیک گوگل آڈ برانٹ کے پوموشن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے اچھا خاصا جنوین کسٹومر بھی آپ کو مل جاتا ہے اور انسٹا فیس بوک اگر سے آپ کسٹومر سو بہت ملتے ہیں لیکن جو آپ کسٹومر کنور جو ہوتا ہے تو مان لے جا آپ 100 کے ایوریج میں دو سے تین کسٹومر سی آپ کے پاس آئے گا لیکن یہ ہے کہ آج 100 lead آیا 100 lead track کریں گے تا کہ 100 lead والے کو آپ جب کسٹومر بنا آپ کے inquiry کی تو اس کے حساب سے label کے حساب سے track کر سکتے ہیں لیبل کے لیے آپ ایک ساتھ یہ جو لیبل میں لیبل کے ثروی جواب کریں گے تو 256 لوگ کو آپ message کر سکتے آپ نارمل وٹسپ سے اگر آپ label واج زیاد جیسے نے inquiry کی تو 256 automatically جو بن جائے آپ کا broadcasting بن جائے گا ہر ایک بندے کو نیا message پہنچے گا جیسے آپ کو نیا offer آنے والا ہے کل کو بندے کو message بھیج سکتے notification بھیج سکتے ان کو ضرورت پڑھے گا ڈائیٹ کو بائی کرے گا اپ شخصہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ تو رہی وہ بات جو آپ نیچے level سے جا سکتے ہیں اوپر کو بڑھنے کے لئے اب جیسے آپ result آئے گا اس حساب سے آپ اپنا growth کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں بڑھ آپ اگر کرتے کہ نہیں مجھے جو ہے اس کو cheap and best ہائی لیبل پہ رانکن چاہیے ہائی لیبل پہ کسٹوم چاہیے ہائی لیبل پہ سب کچھ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ٹیم بٹھانے پڑے گی مارکیٹنگ کی ٹیم بٹھانے پڑے گی ٹھیک ہے یہاں تک کیلئے ہوگی آپ کوئی ڈاؤوٹ سے کوئی کنفیوز نہیں تو پوچھ سکتے ہیں اب اگر بات کرتے ہے اگر آپ ہائی لیبل پہ کام کرنا چاہتے تو اٹلیس کم سے کم سٹارٹنگ پوائنٹ میں دو لوگوں کا ضروری ہے ٹھیک ہے دو لوگوں کا ضروری ہے کس حساب سے اگر آپ ہائی لیبل کام کرنا جو پوڑک کو رینگ کرنے کے لیے اپنی برانڈ کو رینگ کرنے کے لیے دیفرن دیفرن کیوورڈ کا آئیڈیا دے پائے جیسے ایک سپوز کر لیجی کہ بیسٹ ریسٹویرن این نیرمی کے نام سے اپشن سے بیسٹ ریسٹویرن اوکھلا بیسٹ ریسٹویرن جو آئے جو آپ کا کلائنٹ آتا ہے اس کلائنٹ کو ہینڈل کر پائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مل ہے یا فیمیل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس بات پہ پڑتا ہے بندہ کتنا زیادہ آپ کے برانڈ کے لیے یا آپ کے کام کے لیے کتنا بندہ ایکٹیو ہے اس کے وہ آپ اپنے چویس کے حساب سوچ سے رکھ سکتے سٹارٹنگ پوائنٹ پھر دے بیٹے جیسے ہوتا جائے گا اگر آپ آج مان لے آپ کی ٹارگ ہے کہ مجھے ایک ہزار لیڈ چاہیے ٹھیک ہے ایک ہزار آپ کو لیڈ آگیا ایک ہزار لیڈ میں سے کم سے کم آپ دو سو تین سو سو یا دو سو پچاس سٹارٹنگ پوائنٹ بنت جاتا ہے اگر آپ کے بیہیور اچھے ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ لوگ آرڈر کرتے ہیں اگر آپ پہلی بار جا اس کو الٹا سدھا بول دیتے ہیں یا ان کے ٹائم پہ ان کی چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں کسٹومر کے تو اس لیے بات ہے وہ آپ سے بگر جائیں گے یا آپ سے دوبارہ آرڈر کریں گے نہیں جیسا آپ آرڈر کرنے کے لیے جائے تو ان سے آپ دو بات یں کر لیں ان سے اگر آپ کے پاس میں ان سے بات کرنی کو رہی بات یاد آگئی اگر آپ اپنے لانگ ٹائم میں جلنا چاہ رہے کسی نے وی پہ آرڈر کر لیا اب اس کے لئے سر اگر آپ ہمارے membership لیں تو membership کے لئے 10% discount یا 5% discount membership لئے offer free تو کیا کرتا ہے بندہ membership لے لیتا اگر membership ایک بندے کی membership اگر آپ 200 99 کھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ مارکیٹنگ لے بہت اچھا چلتا جب یہ total 300 روپی لیکن اگر 300 روپی ڈالیں تو لوگ کو اکڑ آتا ہے لیکن 200 99 راولتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی یہ دو ہی ہے بہت سستا وہ ادھر نہیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں سامنے کو دیکھتے ہیں یہ مارکیٹنگ فنڈا کی میں بات کر رہا ہوں تو سامنے دیکھتے ہیں جب یہ 200 ہے تو لبائی کرتے ہیں اس حساب سے اگر آپ کے پاس 100 members بن گئے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ مارکیٹ مائپ آئیں گے تو بہت طرح یہ رسول کا ہے آپ wallet سستم میں ہے cash back options ہے آپ مانے cash back option دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کسی بندے نے 100 روپے کو order کیا 10 روپے کر دیا بندے 10 روپے تو ہے 90 روپے لگاتا ہوں اور 100 روپے کو order چلو اور کچھ لیا کا order کر لیتے ہیں اس طرح کے چیزیں کسٹومر میں کسٹومر بڑھتا ہے گروہ بھی ہوتا ہے ڈے بائی ڈے مارکیٹنگ کے فنڈے کو اپنا کرتے ہوئے آگے آپ اس طرح سے بڑھ سکتے ایک چھوٹا سوال یہ آپ شورٹ انٹرکشن تھا اگر آپ کوئی چیز پوچھ نا چاہ رہے یا کوئی چیز کہنا چاہ رہے تو آپ ازرل کہ سکتے مجھے فنال کے لیے جو آپ نے بولا اس میں نوٹ کیا مجھے اب مجھے اب جو جو میں نوٹ لگا رہا ہے ان سب کو مجھے سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ